اسلام علیکم ویورز میں ہوں زاہد کنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر لا اینڈ دا لائر میں آج ہم بات کریں گے ویورز نکاح ایک سیول معاہدہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان شریعت کی روح سے شریعت نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس معاہدے کو مستحکم کیا جائے لیکن پھر بھی یہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ جو حتم نہ کیا جا سکے آج ہی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے طلاق کیا ہے طلاق کتنی قسم کی ہے کیا طلاق دیتے وقت عورت کا موجود ہونا ضروری ہے اگر عورت موجود نہیں ہے تو پھر مرد کی ذمہ کیا ذمہ داریاں پڑتی ہیں غائبانہ طلاق دیتے ہوئے اور کیا طلاق کا حق تفویز بھی کیا جا سکتا ہے عورت کو اور کیا میاں بیوی اپنی باہمی رضا مندی سے بھی نکاح حتم کر سکتے ہیں اور دیگر کون سے قانونی طریقے ہیں نکاح کو حتم کرنے کے یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن موضوع پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ویڈیو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ ویڈیوز آویرنیس کی حاطر بنائی جا رہی ہیں بحیثیت وکیل میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے مسائل کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ لاعلمی ہے چاہش وہ جس سائٹ پہ بھی ہو سو میں وکیل ہوں میں ویڈیوز بنا رہا ہوں ویڈیوز میں ان قوانین کو ان قانونی ایشوز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جن کا سامنا آئے روز ملک پاکستان کی شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور جن قوانین کا جاننا شہریوں کے لیے بہت ضروری ہے سو آپ بھی اس کاری ہیر میں یا اس نیک عمل میں میرا ساتھ دے سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے دوستو نکاح ایک سیول معاہدہ ہے شریعت کی روح سے اور شریعت نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس معاہدے کو جس حد تک ممکن ہو سکے مستحقم کیا جائے لیکن پھر بھی شریعت اجازت دیتی ہے اس بات کی اگر میع بیوی کے درمیان ذہنی ہم آنگی نہیں ہے یا ایسے حالات و واقعات پیدا ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے میع بیوی بطور میع بیوی ان حدود و قیود کے اندر رہ کر نہیں رہ سکتے جو شریعت نے متعین کر دی ہیں تو پھر وہ نکاح حتم کر سکتے ہیں بزریع طلاق طلاق وہ عمل ہے جس کے ذریعے نکاح حتم کیا جاتا ہے اب طلاق کتنی قسم کی ہے بیسیکلی طلاق تین قسم کی ہے ایک طلاق احسن دوسری طلاق حسن اور تیسری طلاق بدع طلاق احسن وہ طلاق ہے کہ ایک طہر ایسا طہر جس میں میع نے مجامیت کی ہو ازدواجی حقوق جو بیوی کے حقوق تھے وہ پورے کیے ہوں تو پھر وہ طلاق دے دے اور پھر تین طہر گزرنے کے بعد عدد پیریٹ گزرنے کے بعد تک اگر ان دونوں کے درمیان میع بیوی کی طور پر وہ حقوق جو میع بیوی کو ادا کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں ادا ہو پائے تو پھر طلاق واقعہ ہو جائے گی اور یہ اس طلاق احسن کو پسندیدہ کرات دیا گیا ہے شریعت میں دوسری طلاق کی قسم ہے طلاق حسن ایک ایک پیریڈ میں ایک ایک طہر میں یعنی ایک طہر میں طلاق دیتا ہے شخص اور پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دیتا ہے اور پھر تیسرا طہر اگر ہتم ہو گیا اور میع بیوی کے درمیان ازدواجی حقوق جو ہیں وہ قائم نہیں ہوئے تو پھر تیسرے طہر کے ہاتھ میں پر طلاق واقعہ ہو جاتی ہے اس طلاق کو طلاق حسن کہتے ہیں طلاق کی تیسری قسم ہے طلاق بدعی طلاق بدعی وہ طلاق ہے جس میں تینوں طلاقیں اکٹھی شوہر دے دیتا ہے یعنی شوہر کہتا ہے جی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں جی تم مجھ پر تین طلاق ہو تو ایسی طلاق کو شریعت نے نبسند کیا ہے لیکن پھر بھی یہ طلاق ہو جاتی ہے طلاق کہنے سے اہل سنت کے نزدیک جبکہ اہل تشری اس طلاق کو طلاق نہیں مانتے اب کیا طلاق زبانی دی جا سکتی ہے یا تحریری بھی اہل سنت کے نزدیک طلاق زبانی بھی دی جا سکتی ہے اور تحریری بھی دی جا سکتی ہے جبکہ اہل تشری کے نزدیک اگر شخص بول سکتا ہے مرد نکاح جس نے کیا ہوا ہے شوہر وہ بول سکتا ہے تو پھر اسے بول کر ہی طلاق دینی چاہیے اور دوسرا اہل تشریح کے نزدیک طلاق دیتے وقت بھی دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے جبکہ اہل سنت کے نزدیک گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے اب کیا عورت کی موجودگی میں ہی طلاق دی جا سکتی ہے یا غائبانہ طور پہ بھی طلاق دی جا سکتی ہے عورت کا موجود ہونا طلاق کے وقت ضروری نہیں ہے ہاں اگر مرد طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو اس کی غیر موجودگی میں تو پھر اس کو محاطب کر کے وہ طلاق دے گا اور جب تک عورت کو اس طلاق کی بابت پتہ نہیں چلتا اس وقت تک مرد پر اس عورت کا نانو نفقہ دینا لازم ہے وہ دے گا وہ پابند ہے کہ وہ اپنی عورت کو نانو نفقہ دے گا جب تک اسے طلاق کی بابت پتہ نہیں چلتا کیا عورت کو بھی طلاق کا حق تفویز کیا جا سکتا ہے جی ہاں بالکل جس طرح مرد بزریہ وکیل نکاح کر سکتا ہے یا کسی وکیل کو طلاق کا حق بھی دے سکتا ہے لیکن یہ جو وکیل کو طلاق کا حق دے گا یہ قابل واپسی ہے اسی طرح عورت کو بھی طلاق کا حق دے سکتا ہے اگر میاں بیوی کی درمیان بوقت نکاح یہ تے پاتا ہے فرض کریں کہ جی میں مرد کہتا ہے عورت کو کہ جی میں تمہیں ہوش رکھوں گا ہر حال میں تمہاری ہر جائز ضرورت کا حیال رکھوں گا تمہیں زد و قوب نہیں کروں گا اگر میں کروں اس طرح تو تم مجھ سے تم طلاق لے سکتی ہو یا تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم طلاق دو نکاح ہتم کرو تو اس طرح کی صورت حال میں یا اس طرح کی کنڈیشن میں عورت کو طلاق کا حق تفویز ہو گیا اب عورت اپنے اس حق کو استعمال کر کے نکاح کو ہتم کر سکتی ہے فسخ کر سکتی ہے اور عورت کو دیا گیا یہ حق ناقابل واپسی ہے اب نکاح کو ہتم کرنے کا ایک اور قانونی طریقہ خلا بھی ہے خلا کا حق شریعت نے عورت کو دیا ہوا ہے عورت عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کر کے خلا کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے جو شریعت نے اسے یہ حق دیا ہوا ہے لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ عورت نے جو مہر کی صورت میں جو کچھ اپنے شوہر سے لیا ہوتا ہے نفع وہ اسے وہ واپس کرنے کی پابند ہوتی ہے شریعت کہتی ہے اور عدالت بھی جب اس کو خلا کی ڈگری دیتی ہے تو عدالت بھی عورت کو حکم دیتی ہے کہ وہ مہر سارا کا سارا یا اس میں سے کچھ واپس کرے اپنے شوہر کو ایک اور طلاق کی قسم یا نکاح ہتم کرنے کی صورت ہے مبارات مبارات وہ طریقہ کار ہے جس میں میاں بیوی دونوں اپنی آزاد مرضی سے خوشی رضا کے ساتھ اپنا نکاح فسخ کرتے ہیں یعنی دونوں پارٹیاں دونوں فریقین یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نکاح ہتم ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا ہو جائیں تو ایسی صورت میں مرد عورت تحریر کے ذریعے لکھ کر یا ویسے بھی کہہ سکتے ہیں مرد کہے جی عورت چاہتی ہے کہ ہم اکٹھے نہ رہیں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں لہذا ہم اس نکاح کو ہتم کرتے ہیں ہم اس کے بعد بطور میاں بیوی نہیں رہیں گے اسی طرح کا بیان یا اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ عورت بھی دیتی ہے تو یہ مبارات ہوتا ہے اور مبارات کی ذریعے بھی نکاح ختم کیا جا سکتا ہے نکاح کی تنسیخ کے لیے ڈیزولوشن آف مسلم میریجز ایکٹ کی سیکشن ٹو میں بھی کچھ کنڈیشنز کچھ شرائط دی گئی ہیں اس پہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آج کی اس ویڈیو میں اگر اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں اگر کسی عورت کو وہ حالات و واقعات جو سیکشن میں بیان کیے گئے ہیں اگر وہ حاصل ہیں یا اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں جو ڈیزولوشن آف مسلم میریجز ایکٹ میں بیان کیے گئے ہیں تو پھر عورت عدالت میں جا کے مرد سے طلاق لے سکتی ہے حق کے طور پہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا موضوع جس پر ہمیں ویڈیو بنانی چاہیے تو آپ کمنٹ بوکس میں جا کر وہ لکھ سکتے ہیں اپنا سوال بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو آپ کی سوال کا جواب دیا جائے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس نیک کام میں ہم سب مل کر شریک ہو سکیں تینکس اللہ حافظ